موسیقی وَالْكُفْرُ عَيْبٌ فِيهِمَا لِأَنَّ طَبَعِ الْمُسْلِمْ يَتَنَفَّرُ عَنْ صُحْبَتِهِ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ فَتَخْتَلُّ الرَّغْبَةُ فَلَوْا اشْتَرَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ زَوَالُ الْعِيبُ وَعِنْدَ الشَّافَعِ يَرُدُّهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُسْتَعْمَلُ فِي مَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْلِمْ وَفَوَاتُ الشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ الْعِيبُ قال فَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَالِغَةً لَا تَحِيضُ أَوْ هِيَ مُسْتَحَادَةٌ فَهُوَ عِيبٌ لِأَنَّ اِرْتِفَاعَ الدَّمْ اَيْا انْقِطَاعُهُ وَاِسْتِمْرَارُهُ عَلَامَةُ الدَّاءُ وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِرْتِفَاعَ أَقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغُ وَهُوَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ فَتُرَدُّ اِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُولُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْزِ وَبَعْدَهُ ہُوَ الصَّحِحِ عبارت کا ترجمہ کافر ہونا غلام اور باندی دونوں میں عیب ہے کیونکہ مسلمان کی طبیعت کافر کی صحبت سے نفرت کرتی ہے اور اس لیے کہ بعض کفارات میں کافر غلام کو صرف کرنا ممتنع ہے اس لیے رغبت میں خلل واقع ہوگا پھر اگر اس کو اس شرط پر خریدا کہ وہ کافر ہے لیکن اس کو مسلمان پایا تو اس کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عیب کا زائل ہونا ہے اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واپس کر سکتا ہے اس لیے کہ کافر کو بعض ایسے کاموں میں لگا سکتے ہیں کافر سے بعض ایسے کام لیے جا سکتے ہیں جن میں مسلمان مستعمل نہیں ہو سکتا اور شرط کا فوت ہونا بمنزل عیب ہے کہا کہ اگر باندھی بالغہ ہو حالانکہ اس کو حیض نہیں آتا یا اس کو دمِ استحاذہ استحاذہ کا خون جاری رہتا ہے تو یہ عیب ہے کیونکہ خون کا بند ہونا اور اس کا برابر جاری رہنا مسلسل جاری رہنا بیماری اور مرض کی علامت ہیں اور خون بند ہونے میں بلوغ کی انتہائے حد معتبر ہے اور وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رزدیک عورت کے حق میں سترہ سال ہے اور یہ اس باندھی کے کہنے سے معلوم ہو جائے گا پس جب اس کے ساتھ بائے وہ سیلر کا قسم سے انکار کرنا مل گیا تو باندھی واپس کر دی جائے گی قبضے سے پہلے بھی اور قبضے کے بعد بھی یہی صحیح ہے طلبہ عزیز یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا اب آئیے عبارت میں مذکور ذکر کردہ مسائل کو سمجھتے ہیں کفر کافر ہونا غلام اور باندھی دونوں میں عیب ہے اور دلیل یہ ہے کہ مسلمان کی طبیعت اس کی صحبت سے نفرت کرتی ہے اور صحبت سے نفرت کرنا قلتِ رغبت کا سبب ہے اور قلتِ رغبت نقصانِ ثمن کا باعث ہے جس چیز کی طرف انسان کم راغب ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہیں اور جو چیز نقصانِ ثمن کا باعث ہو وعیب شمار ہوتی ہیں اس لئے کفر دونوں میں عیب شمار ہوگا دوسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ کافر کو بعضِ کفارات میں آزاد کرنا ممتنع و ناممکن ہے چنانچہ کفارِ قتل میں کافر غلام کو آزاد کرنا بالاتفاق ممتنع ہیں اور کفرِ یمین اور کفرِ زہار میں بعض کے نزدیک ممتنع ہے پس اس نقصان کی وجہ سے کافر کی رغبت کم ہوگی اور رغبت کے کم ہونے کی وجہ سے سمن میں نقصان واقع ہوتا ہے اور نقصانِ سمن عیب ہونے کی علامت ہے اس لئے کفر کو عیب شمار کیا گیا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام کافر ہونے کی شرط کے ساتھ خریدا گیا کہ میں اس غلام کو خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ وہ کافر ہو لیکن وہ مسلمان نکل آیا تو ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک مشتری و خریدار کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کیونکہ غلام کا بجائے کافر ہونے کے مسلمان ہونا عیب نہیں ہے بلکہ زوالِ عیب ہے اور زوالِ عیب خیارِ عیب کا سبب نہیں ہو سکتا لِأَنَّ زَوَالَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ اِيَّاهُ اس لئے اس صورت میں مسلمان غلام کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا لیکن حضرت امامِ شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی خیارِ عیب کے تحت مشتری غلام واپس کرنے کا اختیار رکھے گا کیونکہ کافر غلام بعض ایسے امور میں ایسے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے جن میں مسلمان غلام استعمال میں نہیں آ سکتا مثلاً نماز کے وقت مکان یا دکان کی نگرانی کافر غلام تو بلا تکلف کر سکتا ہے لیکن مسلمان غلام کے لئے جماعت چھوڑنے کی وجہ سے گرانی ہوگی اسی طرح بعض اوقات حقیر اور ظلیل کاموں میں خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اور ان کاموں کو نہ تو اپنے لئے روا رکھتا ہے اور نہ مسلمان غلام کے لئے روا رکھتا ہے پس معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کفر بھی وصف مرغوف فی ہو جاتا ہے اور وصف مرغوف فی ہی کا فوت ہونا بمنزل عیب کے ہیں تو گویا کافر ہونے کی شرط لگا کر خریدنے کی صورت میں کفر کا فوت ہونا بمنزل عیب کے ہیں اور عیب کی وجہ سے خیار عیب حاصل ہوتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی مشتری و خریدار کو بائر کو خیار عیب کے تحت غلام مسلم واپس کرنے کا اختیار ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغہ عورت کو اور سنِ آیاز کو پہنچ جانے والی عورت کو سنِ آیاز کو پہنچ جانے کے بعد حیز نہ آنا عیب نہیں ہے نابالغہ عورت کو اور اس خاتون جو سنِ آیاز کو پہنچ چکی ہے حیز نہ آنا عیب نہیں ہے اور بالغہ عورت کو حیز نہ آنا اور استحاذے کے خون کا برابر جاری رہنا دونوں عیب ہیں کیونکہ یہ دونوں بیماری کی علامت ہیں اب صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خریدی ہوئی باندھی بالغہ ہے اور اس کو حیز کا خون نہیں آتا ہے حالانکہ وہ بلوغ کی انتہائے حد کو پہنچ چکی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سترہ سال ہے یا اس کو استحاذہ کا خون برابر آتا ہو تو باندھی کے حق میں یہ دونوں باتیں عیب ہیں بس اگر مشتری نے قاضی کے پاس اسے حیز نہ آنے کا دعویٰ کیا تو قاضی مشتری سے مدت انقطاع کے بارے میں دریافت کرے گا کہ کتنی مدت سے اس کو حیز نہیں آتا ہے بس اگر مشتری نے خریدار نے مدت قصیرہ ذکر کی شارٹ پیریٹ ذکر کیا تو اس کے دعوے کی سماعت نہیں کی جائے گی یعنی مشتری کا دعوے رد یعنی مشتری کا یہ دعویٰ رد کر دیا جائے گا اور اگر مشتری مدت مدیدہ ذکر کریں لانگ پیریٹ ایک لمبی مدت کو ذکر کریں تو اس کے دعوے کی سماعت کی جائے گی پتا چلا کہ مدت قصیرہ اگر ذکر کرتا ہے تو اس کا دعویٰ سماعت کے لئے قبول ہی نہیں ہوگا اور اگر مدت مدیدہ ذکر کرتا ہے کہ ایک لمبی مدت سے اس کو حیض نہیں آیا ہے تو اس کا یہ دعویٰ سماعت کے لئے قبول ہوگا مدت مدیدہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تین مہینے ہیں حضرت امام محمد کے نزدیک چار مہینے دس دن ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام زفر کے نزدیک دو سال ہیں اور ہر ایک کے نزدیک مدت مدیدہ سے کم مدت مدت قصیرہ کہلائے گی مدت مدیدہ ذکر کرنے کی صورت میں جب قاضی نے اس کے دعوے کی سماعت شروع کر دی تو قاضی باعع سے سیلر سے سوال کرے گا کہ کیا یہ بات جو مشتری باعع سے سیلر سے سوال کرے گا کہ کیا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اس باندی کو حیز نہیں آتا ہے صحیح ہے اگر باعے نے سیلر نے کہا کہ ہاں صحیح ہے تو اس عیب ان قطع حیز یعنی حیز کا نہ آنا یہ جو عیب ہے کی وجہ سے مشتری اگر باندی کو واپس کرنا چاہے تو قاضی اس کو واپس کرا دے گا اور اگر باعے نے کہا یہ عیب میرے پاس رہتے ہوئے نہیں تھا میرے پاس رہتے ہوئے تو برابر اس کو حیز آتا تھا یہ عیب میرے پاس نہیں تھا بلکہ مشتری کے پاس آ کر پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں مشتری باعے کے قبضے میں رہتے ہوئے باندی کے ان قطع حیز کا مدعی ہوگا اور باعے اس کا منکر ہوگا اور چونکہ ان قطع حیز ایک منفی چیز ہے اس لئے اس پر شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ شہادت ایسی چیز پر قبول کی جاتی ہے جس پر مطلع ہونا ممکن ہو اور وہ ان قطع جس کو عیب شمار کیا جاتا ہے اس پر گواہوں کا مطلع ہونا ناممکن ہے پس مشتری یعنی مدعی کی طرف سے گواہوں کا گواہی دینا تو ناممکن ہو گیا یعنی مشتری حیز کے بند ہونے پر دو گواہوں کو پیش نہیں کر سکتا اب اگر مشتری باعے یعنی مدعا علیہ اور منکر سے قسم کا مطالبہ کرے کہ حضرت قاجے صاحب آپ باعے کو قسم کھلوائیے آپ کہیں باعے کو کہ وہ قسم کھائیں تو باعے سے قسم لی جائے گی اب باعے اگر قسم کھا گیا تو وہ بری ہو جائے گا اور مشتری کو باندھی واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اگر باعے نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مشتری کو خیار عیب کے تحت باندھی واپس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر مشتری نے یہ دعویٰ کیا کہ باندھی کو استحاذہ کا خون برابر جاری رہتا ہے عریائے باعے کے پاس بھی موجود تھا مگر باعے نے اس کا انکار کیا تو مشتری سے گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ خون کا برابر آنا ایسی چیز ہے جس پر متعلق ہونا ممکن ہے مردوں کا متعلق ہونا اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن عورتوں کا متعلق ہونا ممکن ہے اور ایسے امور جن پر مرد متعلق نہ ہو سکتے ہو عورتوں کی شہادت ہی قبول کی جاتی ہے پس اگر مشتری نے برابر استحاذہ کا خون آنے پر شہادت پیش کر دی تو عیبِ استحاذہ کا ثبوت ہو جائے گا اور مشتری کو خیارِ عیب کے تحت باندھی واپس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر مشتری شہادت پیش نہ کر سکا تو بائے سے قسم لی جائے گی اگر بائے نے قسم کھا لی تو وہ بری ہوگا اور مشتری کو خیارِ عیب حاصل نہیں ہوگا اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا یعنی بائے نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مشتری کو خیارِ عیب حاصل ہوگا اور باندھی واپس کرنے کا اختیار ہوگا ہدایہ کی عبارت یعرف ذالک بقول الامت فَتُرَدُّ اِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُولُ الْبَائِعِ کا مطلب یہی ہے کہ خون کا نانا اور برابر جاری رہنا باندھی کے قول سے معلوم ہوگا اور مشتری کو اس عیب کی وجہ سے باندھی واپس کرنے کا اختیار ہوگا اس وقت جبکہ بائے قسم کھانے سے انکار کریں اور صحیح قول کے مطابق یہی حکم باندھی پر قبضہ کرنے سے پہلے ہیں اور یہی حکم قبضہ کرنے کے بعد بھی ہے اکتفی علیہ آدھا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی